محمد تقی جعفری محمد تقی جعفری مضاق بھی کر لیتے تھے اور وہ ایسے آدمی تھے ایک ان کا شاگر تھا جو ان کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتا تھا جیسے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی مجھے بہت بڑا سمجھ رہا ہے تو وہ اس کے سامنے ایسی حرکت کرتے تھے کہ آپ اور میں سوچ کے کہیں اتنا تو نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ ایک بندہ تھا ان کا شاگر تھا وہ ان کو بہت ولی اللہ سمجھتا تھا اب وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ یہ ڈرامہ کر رہا ہے تو کہنے کہ ایک دن وہ میرے گھر آنے والا تھا تو میں نے کیا کیا بچے کی سائیکل اٹھائی اور اپنے برامدے میں سائیکل پر گھومنے لگا تو کہنے کہ جیسے وہ آیا اس نے دیکھا کہ میں سائیکل پر گھوم رہا ہوں تو کہنے کہ وہیں سے گیا پھر کبھی نہیں آیا میں نے کہا چلو جان چھوٹی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کسی کے دل میں ہماری محبت ہو یہ خیانت ہے کیونکہ اس کے دل میں آئمہ کی محبت ہونی چاہیے تھے یہ ہمیشہ کہتے تھے کہتے تھے ہم لوگوں کو ان تک پہنچانے کا پل بننا تھا نہ کہ اپنے آپ کو منزل بنانا تھا بہت بڑی بات تھے بہت بڑی بات تھے ہمیں ان تک پہنچانے کا پل بننا تھا نہ کہ خود منزل بننا تھا یہاں ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں منزل بن جاؤں بہرہ تو وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے تھے تو ایک دن ایک لیکچر میں انہوں نے ایک مداغ سنایا کہنے کے کہ ان کا کوئی جاننے والا تھا وہ اپنے علاقے میں کوئی بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھا اس کے پتہ نہیں کتنے ادارے تھے اچھا ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی حرام و حلال سے شروع ہوئی تھی میں واپس آؤں گا اس پر تو اس کے بہت سارے ادارے تھے تو اس کے دماغ میں تھوڑا سا وہ خناس آ گیا کہ میں کچھ ہوں میں نے اتنا کچھ کیا ہے مثلا اتنے میں نے درس دیئے اتنے میں نے مدرسے بنائیں سکولز بنائیں مسجدیں بنائی ہیں اور میں اتنے میرے سٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑا اس کے دماغ میں تھا کہ مثلا ہم نے اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے یہ ہے وہ ہے کہنے گے کہ ایک دن وہ گیا آٹھ میں امام کے روزے پہ درود بھیجے گا محمد وعال امام محمد 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 تو مولا کے روزے پہ گیا اور وہاں پہ اسی خناس کے ساتھ کہ مثلا ہم بھی کچھ ہیں یہ بھی وہ بھی تو دعا بھی کی زیارت بھی کی لیکن بعد میں امام سے کہا کہ مولا ہم نے اتنی خدمت کی ہے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارا کیا مقام بنا بہت پاگل بنائیں بہت ہی اہمہ خود بھی یہ حرکت کرے گا خیر وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا پہ تو اس نے کہا کہ پھر اپنے دماغ سے سوچا کہ مولا مجھے کیسے بتائیں گے تو اس نے یہ تیع کیا اپنے لئے کہ میں ذریع سے پیچھے ہٹوں گا تھوڑا سا آگے چلوں گا پھر جو بندہ مجھے جو پہلی بات کہے گا وہ میں ہوں تو اس نے اپنے ذہن میں تیع کیا کہ میں مولا کا مولا کا حکم سننا چاہتا ہوں تو وہ حکم کیسے ہوگا کہ میں ذریع سے نکلوں گا جو پہلا بندہ مجھے کچھ کہے میں وہ ہوں تو مثلا اس نے کہا ہا جی آگا تو میں ہا جی آگا ہوں اس نے کہا جیے تو میں وہ ہوں تیع ہو گیا یہ تیع کر کے نکلا کہنا گا میں چل رہا تھا میں ایک خاتون سے ٹکرا گیا تو کہنے گا کہ میں اس سے ٹکرایا اس نے پکڑ پیچھے مڑھ کے مجھے دیکھا کہنے کی گدے ہو کہنے کی اب اس کو یاد آئے کہ میں کیا تیع کی بیٹھ رہا تھا کہنے کی اس نے کہا کہ گدے ہو تو یہ دم اچھانک بچارہ مات مبھوت رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ تمہیں گدہ بن گیا تو کہنے کی وہ تاجب کے عالم نے اس کو دیکھنے لگا تو کہنے کی پریشان مت ہو تم ہو گدے کہنے کی یہ شک نہیں کرو تم ہو گدے یہ کہہ کہ وہ خاتون چلی گئی کہنے گا پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا پاغل کنا کیا صحیح ہے میں گدائی ہوں واپس آگے امام سے معافی مانگی کہ مولا آپ نے صحیح کیا میرے ساتھ میرے دماؤں میں خناس آ گیا تو یہ تقید آفری صاحب نے اپنے لیکچر میں سنایا تھا ان لوگوں نے اپنے اوپر محنت کی اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کی آپ کے تمام مرہومین ان کے لئے ان علماء اور تمام لوگ جو اپنے نفس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کے درجات کی بلندی کے لئے درود بھیجیں محمد و عالم احمد صلی اللہ محمد محمد واجل فراج